جہاں بہت سے بولوڈ ادھاکاروں کے بچے اپنے والدین کی طرح فلم انڈسٹری میں شامل ہو کر ان کے نقشے قدم کی پہروی کرتے ہیں وہیں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے مختلف شعبوں میں قدم رکھ کر ادھاکاری سے ہٹ کر کریر کا انتخاب کیا اور یہ ثابت کیا کہ ان کی خواہشات سلوہ سکرین سے کہیں بڑی ہیں یہاں ہم بولوڈ سٹارز کے ایسے پانچ بچوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی منفرد راہیں بنائی ہیں امیتہ بچن کی نواسی ناویا نویلی نندک اپنے خاندان کے دیگر افراد کی طرح بولوڈ میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کے بجائے انہوں نے اشتراک کے ساتھ آرہ ہیلتھ کی بنیاد رکھی ہے جو کہ خواتین کی صحت کے مسائل پر توجہ مرکوز کرنے والا ایک ہیلتھ کیئر پلٹ فارم ہے ناویا خواتین کی صحت کے بارے میں تاثرات کو تطبیل کرنے کے بارے میں آواز اٹھاتی رہتی ہیں اور خواتین کو علاج اور تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہیں سوشل انٹرپرنرشپ پر توجہ دے کر انہوں نے فلم انڈسٹری سے الگی اپنا مقام بنایا ہے آہرہ خان ہرچند کے آمر خان کی بیٹی آہرہ خان نے آٹھ کے میدان میں خدم رکھا ہے لیکن وہ اپنے والد کے برقس کیمرے کی پیچھے کام کرنے کو ترجی دیتی ہیں ان کی رائدکاری میں بننے والی پہلی فلم یوری پارٹس میڈیا تھیٹر پروڈکشن تھی جس پہ کہانی سنانے اور تھیٹر کے لیے ان کا شوق ظاہر ہوتا ہے آہرہ خان نے اظہارے خیال کیا کہ وہ پردے کے پیچھے تخلیق کرنے سے لطفہ اندوز ہوتی ہیں اور اپنے والد کی طرح اداکاری کو اپنائے بغیر پرفارمنگ آرٹس پر اپنا کریر بنا رہی ہیں شویتہ نندہ لیجنڈ رائدکار امیتہ بچن اور جایا بچن کی بیٹی شویتہ بچن نندہ نے والدین اور بھائی کی طرح اداکاری کے کریر کے بجائے لکھنے اور بزنس کے شعبے کو اپنایا ہے ان کے نوول پیرڈائز ٹاور کو خوب پذیرائی ملی تھی شویتہ فیشن کی دنیا میں بھی متحرک ہیں بلڈیزانر مونیشہ جے سنگ کے ساتھ لکشری برینڈ ایم ایکس ایکس کی شریک مالک ہیں بولیوڈ کے سب سے مشہور خاندان کا حصہ ہونے کے باوجود شویتہ نے اداکاری کے بجائے ادب اور کاروبار میں اپنی شناک بنانے کا انتخاب کیا جانوی مہتہ اداکارہ جوہی چاولہ کی بیٹی جانوی مہتہ نے بھی خود کو فلم انڈسٹری سے دور رکھا ہے اور کھیل اور کاروبار میں دلچسپی رکھتی ہیں ان کا کولکتہ نائٹ رائیڈرز کرکٹ ٹیم کے ساتھ گہرا تعلق ہے جس کے شریک مالکان ان کی والدہ اور شاروخ خان ہے آئی پیل کی نلامی کی تاریخ میں سب سے کم عمر بولی لگانے والی جانوی نے کرکٹ اور ٹیم منجمنٹ میں گیاری دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے اپنی والدہ کے بالوڈ کریر سے الگ راستہ اپنایا ریا کپور اداکارہ سونم کپور نے والد انیر کپور کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اداکاری کو بطور شبہ اپنایا لیکن انہی کی بہن ریا کپور کو فلم پروڈیوسر اور فیشن ڈیزائنر کے طور پر کامیابی ملی ہے ریا کپور نے آئیشہ اور ویرے دیوارنگ جیسی فلم میں پروڈیوس کی ہیں اور سونم کے ساتھ فیشن لائن ریسن کی مشترکہ بنیاد رکھی فلم پروڈکشن اور فیشن دونوں شبوں میں پردے کی پیچھے کام کرنے کے لیے ریا کے انتخاب نے انہیں ایک اداکارہ کی طور پر سپورٹ لائٹ میں خدم رکھے بغیر تفریحی سنت میں اپنی شناخت قائم کرنے کا موقع فراہم کیا ہے موسیقی